موسیقی موسیقی ویلکم بیک آفٹر دی بریک کئی حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں احمد کے نام سے پکارا جائے گا اور یہ وہ نام ہے جو بی بی آمنہ نے ان کا رکھا تھا یعنی ان کی والدہ نے تو سوال ہمارا یہاں پہ بھی یہی ہے پورے پینل سے کہ نام رکھنے کا حق کس کا ہوتا ہے یقیناً خاندان میں جو بزرگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان سے مشاورت کے بعد نام رکھا جائے سنہ اس پہ آپ کا میں پہلے موقف رہوں پھر ایک اور سوال بڑا انٹرسٹنگ میرے پاس آیا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نام کوئی بھی بچہ گھر کے اندر آتا ہے تو وہ ایک خوشی کا سماع ہوتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس خوشی کے اندر وہ کونٹی بیوٹ کرے اس لیبر سے گزرتی ہے اس حضیت سے پین سے گزرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق قائم کرے اور جس طرح کی اپنے بچے کے اندر قولیٹیز دیکھنا چاہتی ہے اسی کے حساب سے نام کو دیکھتی ہے لیکن یہاں پہ لڑنا نہیں چاہیے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے کس کو اگر ہم سب میوچل کنسنسس سے ڈیسائیڈ کر لیں ایک فور اگزامپل آپ سب سے پوچھ لیں کہ کس کا نام کیا 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 کس نے سوچا ہے اور کیا کیا سجیسٹ کرتا ہے اس کے بعد اگر میوچل کنسنس سے ڈیسائیڈ کر لیں یا کوئی بھی چیز کو کر سکتے ہیں یا تو آپ رینڈمائیزیشن کر سکتے ہیں یا اسٹولوجر سے آپ پوچھ سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ اتنے سارے لوگ پہنچود ہیں اچھے اسی چیز کو اگر انسا میں آپ کے پاس لیکن ہوں اکثر لوگ یہ بھی رپورٹ کرتے ہیں اور گھر کے یعنی سائسی بات ہے بچے آنے کی خوشی سب کو ہوتی ہے اور آپ ایموشنلی بھی بڑے انویسٹڈ ہوتے ہیں کئی گھر کے افراد ہو سکتا ہے وہ نانی ہو خالہ ہو یا والدہ خود ہو وہ کہتے ہیں جی مجھے خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ یہ نام رکھنا چاہیے کئی لوگوں کو نام اس طرح رسیب ہوتے ہیں اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے رسیب ہوئے ہیں اب یہ واقعی یا اشارہ ہوا بھی ہے یا ان کی دل کی خواہش ہے یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں لیکن بات یہ ہے کہ نام کا جو پہلا حرف ہے یعنی کہ وہ پہلا فتس جو الہف بیٹ ہے وہ بہت ہم پہرٹنٹ ہوتا ہے یعنی کہ الیف سے یا زی سے اس کا اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ بتا ہے کہ اس کا جو سٹار ہے وہ کون سا ہوگا تو کچھ ایسے جو الہفبیٹ ہوتے ہیں جو بڑے پارفول ہوتے ہیں جو بچے کو آگے کام ان کے لئے آ سکتے ہیں یعنی کہ confidence develop ہوتا ہے انٹیلجنٹ ہوتے ہیں یا کچھ ایسے الہفبیٹ ہوتے ہیں جو ان کے لئے نیگیٹیو بھی ہوسکتے ہیں اور یہ سوال آپ کے پاس آسکر صاحب لانا چاہ رہی تھی کہ کہا جاتا ہے عمومی رائے ہے یہ ہیر سے ہے اس میں کوئی صداقت ہے یعنی یہ آپ بتائیں گے کہ N سے اور Z سے یعنی نون سے اور زے سے نام جو رکھے جاتے ہیں وہ لڑکیوں کے لیے بھاری ہوتے ہیں کیا یہ تصور صحیح ہے نہیں ایسا تصور صحیح نہیں ہے نون سے اور زے سے جس کا بھی نام رکھا جائے گا میں بہت بہت سبوت ہے وہ بچی کامیاب رہ گی ہمیشہ کامیاب رہ گی ہمیشہ کامیاب رہ گی کیونکہ اصل بات جو نکالنا چاہیے ہیں جب آپ نے نام کوئی بھی رکھیں نام کی میننگ سچی ہونے چاہیے ہیں کہ اس کا مطلب اچھا ہونے چاہیے ہیں جیسے مثال کے طور پر میری بیٹا پیدا ہوتا ہے یا آپ کیا یا ان کے کسی کا ہم نام ایسا رکھیں جس کی میننگ اچھی ہے جیسے اچھا ہے کہ میں نے اس کا نام ساجد رکھا تو ساجد کا مطلب پہلے ہمیں پادا ہمینے پاس photocump 자نیت کا مطلب کیا ہے ساجد کا مطلب یہ کہ وہ ساجد اسا رکھتے ہیں جو پاک زمین تلاش کرے سجدے کے لیے اور اگر میں اس کا نام سجاد رکھوں تو اس کا مطلب یہ کہ زمین اس کے سجدے کی منتظر ہو نام ایسا ہونے چاہیے جیسے آگا بھائی نے کہا caneا بھائی کو آگا بھائی کو آگا نایو ص unoge بھائی ہے ایک عزت ہے تو نام ایسا جس کی میننگ اچھی ہو جو آپ کو already respect دلائے اور آگے اس کے اثرات بھی اچھے مرتب ہوں گے زندگی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے خود اشارہ دیا ناموں کی اہمیت ہے اور یقیناً اس کا ایک اثر پڑتا ہے لیکن کئی دفعہ لوگ گھبراتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ positive alphabets تو لوگ بتا دیتے ہیں اور مشورہ بھی کرتے ہیں اس کے لیے کیا ہمارے پاس جو مختلف یہاں پر disciplines represented ہیں یہ تنبی بھی کر سکتے ہیں وارن بھی کر سکتے ہیں کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا ولین دشمن ہوگا اس کا نام ہو سکتا ہے F سے شروع ہو یا اپنی بیٹی کی شادی کسی سے بھی کر دینا لیکن ایسے شخص سے نہ کرنا ہے جس کا نام F سے شروع ہو اس طرح کی وارننگز دینا صحیح ہے آپ کے خیال غلط ہے دیکھیں بلکل یہ تو غیب کی بات ہو گئی یہ غیب ہو گیا یا علم غیب کہہ لیں ناظرور غیب کہہ لیں آپ کو جتنا پڑھائے گی آپ اتنی بات کریں آپ آگے گناہ بتائیں اتنا نہ بتائیں اتنی آگے نہ چلیں کہ کفر کی مندل پہ پہنچ جائیں صحیح ایک لیمٹ میں رہے ہر علم کوئی بھی علم ہو فلکیات ہو نجوم ہو رمل ہو جمادات ہو ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے اور مولا نے کہا یہی تک رہنا بات اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک فیر فیکٹر ہے اگر آپ اس قسم کا سوال کر بھی رہے ہیں کہ میرا بدترین دشمن جاہل وہ نہیں ہوتا جس کو جواب نہیں آتا ہو جاہل وہ بھی ہوتا جس کو سوال کرنا نہیں آتا آہ ویئی انٹریسٹنگ آجا جی ایک بڑا انٹریسٹنگ سوال آیا ہے اور آغا صاحب یہ میں آپ کے طرف لے کے جانا مجھے بتائیے کہ ایک کسی نے اپنا واقعہ شیئر کیا کہ میری ایک بہن تھی جن کا بچپن میں بہت زیادہ بیماری کے بعد انتقال ہو گیا اب یقینا بہن سے ایک کلوزنس بھی ہے ایک انسیت بھی ہے اب منی یارز لیٹر جب ان کی بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ کیا سوال یہ ہے ان کا کہ کیا مجھے اپنی بہن کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہیے یا نہیں بلکل رکھنی چاہیے بغیر کسی مسئلے کا اس کے یہ مطلب نہیں کہ اس بیٹی کے نام رکھنے سے وہ بھی بیمار ہو جائے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا لوگوں کے تصور میں آتا ہے تصورات ہیں نا یہ ہماری خیالات ہماری باتیں ہیں ہم تو اپنی ایک علمی راج دیں گے اس کے نام رکھنے چاہیے بلکہ اس بہن کے یاد تازہ ہوگی جب اس کے نام لے گی تو اس کے نام کے لیے عزت اور جب اس کی بہن کے زیادہ ارواہ کا روح کا انسانوں سے تعلق ہوتا ہے اور ہم اس لیے فاتحہ پڑھتے ہیں وہ ہماری دعا کو سنتے ہیں ہم ان کے نام پہ خیرات اشدی کرتے ہیں یا صدقے جارے ہیں اس لیے ہم رکھ کے جاتے کوئی مسجد بنایا یا کوئی عبادتگاہ یا کوئی نیک کام کرے تاکہ اس کو پہنچ جا رہے ہیں تو رکھنے چاہے کہ اگر اس کی مرہوم بہن کو پتہ چل جائے کہ بہن نے بیٹی کے نام اس کے نام سے رکھا ہے تو بلکہ اس میں ثواب ہوگا اور اس کے لیے خیرات بھی کرے گی اس کے لیے فاتحہ بھی پڑھے گی اس بیٹی کی وجہ سے بیٹی میں نے نام تمہاری خالہ کے نام پہ رکھا ہے تو اس کے بڑے زبردست اثرات ہوں گے اور فیدہ ہوگا اور اخلاکن بھی رکھنے چاہیے اور علم فلکیات کی روشنی سے یا علم جفر کی روشنی میں سے کسی کے نام کسی کے ساتھ مسائل پہ تھا اگر اس کے نام رکھنے سے مسائل پہ ہوگا بلکل نہیں ہوگا کیونکہ ان کے ماباپ علاق ہے ہم جب عساب کتاب کرتے ہیں اس کی ماں کوئی اور نام سے تھی جس لڑکی کے نام ہے اب ماں کوئی اور ہے درست اس کی بہن ضرور ہے انسان پیٹنٹس ڈوننے کی کوشش کرتا ہے کئی دفعہ اگر آپ دیکھیں تو کسی کے بارے میں کسی کی آپ بیتی بڑی دکھ بھری ہے کسی نے بڑی مشکلے ہیں لائف میں چالنجز فیس کیا ہیں تو آپ سڈنلی سوچ لیتے ہیں اچھا اس کا یہ نام ہے پھر اگر آپ کو اسی کا کوئی ہم نام کوئی اور مشکلہ سے گزرتا ہوا لگتا ہے تو سڈنلی بھی سٹارٹ بلیمیگ در نیم جو کہ ہمارے پورے پینل نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ وہ پیٹنز ہیں جو انسان کا ایک طرح سے کوپنگ میکنیزم ہے ہم اپنی تکالیف کو سمجھنے کے لیے اس کا بہتر ادھراک کرنے کے لیے اس طرح کے آہاتے کھینچتے ہیں بہت بہت شکریہ آج ایک زبردست پینل میں ساتھ موجود تھا بہشری تھابت سانہ تھے انسا تھے اور شہیدی ساتھ بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا اور اسی کے ساتھ جی نام اچھے رکھیں ناموں کو نہ بگاڑیں کسی کی نام کی تظلیل نہ کریں اور ناموں کے معنی دیکھیں والدین یا گرانڈ پیرنس بڑے پیار سے کسی کا نام رکھتے ہیں کسی مشہور کسی بہت ہی عالی ہستی پر رکھتے ہیں اور ہم ازراہن مزاق جب اس کا نام کو بگاڑتے ہیں یا اس کو برا بھلا کہتے ہیں تو ہمیں بھی اس ہستی کا حوالہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ